موسیقی 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 کوٹی لوہارہ میں تحریک اللہ اکبر جمعیت اہل حدیث تحریک مناج القرآن اور انجبن تاجران نے حربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشترقہ ریلی کا انعقاد کیا اہرون آباد کی سب تحصیل فقیر والا میں سخت گرمی میں پینے کا پانی نایاب ہو گیا اہل علاقہ خالی برتن اٹھا کر انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج پانی کی فوری فرامی کا مطالبہ کرتے رہے بی جے پی کی خاتور رکن پادیمنٹ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اختراباد کے خیجور مسلمان سراپائے احتجاج رنالا خورد نے سپیشل برانچ کی نشان دہی پر میگما لائف سٹا کی کاروائی پندرہ من لاغر بیمار اور مردہ مرگیوں کی سپلائی گاڑی پکڑی پانچ ملزمان گرفتار ملزمان کو گرفتار کر کے قانونی کاروائی شروع کر دی مزفرگڑ کے علاقے بٹی بٹیا میں ڈاکو نے بچوں کے سامنے والدہ کو مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا متاثرہ خاتون کے شوہر طالب حسین کا کہنا ہے کہ تین ڈاکو نے بچوں کے سامنے بیوی کو زیادتی کا نشانہ دنایا لاہور میں ایک اور مبینہ پولیس مقابلہ سامنے آیا جس میں بچے کے اغواہ کا دوسرا ملزم بھی مقابلے میں حلال ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیوزائی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندین ہیر لائنز آپ نے جانی تفصیلات شامل کرتے ہیں چھوٹے سی مکوے کے بعد ہمارے ساتھ کریے گا ہیر لائنز آپ نے جانی تفصیلات کیا 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 اٹھائیس فروری دوہزار اٹھائیس کو ایک میمن مسلم گرانے میں پیدا ہوئے ایک پاکستانی انسان دوست ایسی شخصیت کے حامل جس نے ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جو آج دنیا کا سب سے بڑا ارزاکار ایمولنس نیٹ ورک ہے مختلف بیگر پناکاؤں جانوانوں کی پناکاؤں بحالی مراقض اور یتیم خانوں کے ساتھ پاکستان بھر میں آپ کی خدمات قابل رشد ہیں اپنے ایمان کے سوال پر وہ کہا کرتے تھے کہ وہ ایک دوست اور روحانی شخصیت کے مالک ہے ان کے مطابق خالی الفاظ اور لمبے جملے خدا کو متاثر نہیں کر سکتے خدا کو ایمان عمل کے ذریعے دکھائیں موسیقی 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 ہنیف نامی شہری نے نامعلوم ملزمان کے خلاف تھانا سٹی نے درخواست طائر کر دی ہے موڈ سائیکل چوری کی سی سی ٹی وی پورٹیجز بھی نیوز آئے نے حاصل کر لی ہیں اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے اس سے قبل بھی شہر سے بہت سی موڈ سائیکلز چوری ہو چکی ہیں لیکن مقامی تھانا سٹی پولیس خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے میں مصروف ہے اس پڑتی ہوئی وارداتوں پر شہریوں کا ڈی پی او اکارا سے نوٹس لینے پاپ و طالبات اکارا میں تیز رفتار پولیس وین کی موڈ سائیکل سواروں کو ٹکر پولیس وین کی ٹکر سے دونوں موڈ سائیکل سوار روڈ پر گل گئے پیچھے سے آنے والا ٹرک موڈ سائیکل سواروں پر چڑ گیا اکارا میں تیز رفتار پولیس وین کی موڈ سائیکل راہ گیروں کو ٹکر اور پیچھے سے آنے والا ٹرالر موڈ سائیکل سواروں پر چڑ گیا حادثہ کے نتیجے میں دونوں افراد شدید زخمی ہو گئے ریسکی دو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو اصفتار منتقل کر دیا ڈاکو نے پولیس پارٹی پر اندہ دن فائرنگ شروع کر دی رنالہ خود میں تھانا سکترا کی حدود نماہی گاؤں سولہ منعار کے قریب پولیس مقابلہ ہوا دو ڈاکو ہلاک اور دو فرار ہو گئے چار مسلح ڈاکو ایک ڈیرے پر لوٹ مار کر رہے تھے اطلاع ملنے پر مطلقہ پولیس کی موقع پر پہنچ جن کو دیکھتے ڈاکو نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی اپنے ہی ساتھیوں کے فائرنگ سے دو ڈاکو ہلاک ہو گئے پولیس کی باری نفری نے علاقہ کو گیرے میں لے لیا فرار ڈاکو کی تلاش جاری ہے ہلاک ڈاکو کی شناخت تہار نہ ہو سکی ملک کے دیگر حصوں کی طرح حبیب آباد میں بھی اہلِ عدیس یوت فورس سنی تحریک اور تحریکِ لبائی یا رسول اللہ کی جانب سے انڈیا میں ہونے والی گستاخی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئے ریلی کے صدارت اہلِ عدیس یوت فورس کے امیر قاری زبیر مجاہے پیر سائن سردار عالم صاحب کی زر صدارت نکالی گئے ریلی ریلوے پاٹک سے شروع ہو کر تاجدارِ حتمِ نبوعت چوک میں اتتام پذیر ہوئی اس شدید گرمی اور تفتی دور کے باوجود علماء کرام شہریوں اور تاجر برادری کے ساتھ بچوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی شرکانے ہاتھوں میں پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر گستاخِ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا کے نارے درج تھے شرکا کی جانب سے ہندوستان کی خلاف نارے بازی بھی کی گئی شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ہم پاکستانی مسلمان اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتے کہ بارت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخی پر بارت کے ساتھ ہر قسم کے تجارتی اور سفارتی تعلقات خاتم کیے جائیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر قسم کی تجارت و تعلقات سے زیادہ مہرمو ہیں اور ہمارے والدین بھی پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان بارت ہمارا ازلی اور اصلی دشمن ہے ہم خون کے آخری قطرے تک اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے سیالکورٹ میں تھانا حاجی پورا کی حوالات میں منشیات کے مقدمہ میں مولوث شہزاد نامی موزم مبینہ طور پر جان بہاق ہو گیا موزم شہزاد شپری محلہ کا رہائشی تھا جسے پولیس نے کچھا شاہ پورا سے گرفتار کیا تھا اور اس پر تین سو ستر گرام چرس کا مقدمہ درج کیا گیا تھا جو تھانا کی حوالات میں پرسرار طور پر جان بہاق ہو گیا جس کی داشت کو پولیس نے گورنمنٹ سردار پیغم ٹیچنگ سبتال منتقل کر دیا ہے جان بہاق ہونے والے موزم شہزاد تین بیٹوں کا واپ تھا باہر کتلا ملنے پر ڈی پیو سیالکورٹ زیخان رضا سمیت تین ڈی ایس پیز تھانا پہنچ گئے اور تھانا کے گیٹ کو عام سیولینز کے لیے بند کر دیا کورٹلی لوہارہ میں تحریک اللہ اکبر جمعیت اہل حدیث تحریک مناج القرآن اور انجمن تاجران نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشترقہ ریلی کا انعقاد کیا حرمت رسول ریلی ایم سی بی سے شروع ہو کر چوک کورٹلی لوہارہ پر ختم ہوئی ریلی سے اور مائے کرام نے خطاب کرتے ہوگا کہا کہ حرمت رسول پر ہم اپنا دن مند دن سب قرمان کر دیں گے کسی کو توہین رسالت کی اجازت نہیں دیں گے حکومت قومی اسمبلی میں احتجاجی قرارداد پاس کریں سفارتی سطح پر اقوام عالم کو احتجاج ریکارڈ کروایا اور انڈیا کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں ریلی سے کاری لیاقت علامہ فرق محمود علامہ گلشیر علامہ فیض میرا نے خطاب کیا جبکہ چودری فضل محمود گلزار صدیقی کامران سرہری حسن اکبان چودری فہین صوفی زہیر چودری ارشد نوان بٹی پروفیسر شہزاد تور اور رزوان طاہر ایڈوکیٹ چیرمنٹریس کلب نے خصوصی شرکت کی حرون آباد کی سب تحصیل فقیرہ مالہ میں سخت گرنی میں پینے کا پانی نایاب ہو گیا اہل علاقہ خالی برتن اٹھا کر انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج پانی کی فوری فرامی کا مطالبہ کرتے رہے حرون آباد کے نواہی علاقے فقیر والی اور گلد و نواہ کے علاقوں میں پینے کے پانی کی شدید کمی بیدا ہو گئی پانی نہ ملنے پر اہلے علاقہ کی خواتین بزرگ اور بچوں نے خالی برتن اٹھا کر شدید احتجاج کیا مظاہرین کا کہنا ہے کہ شدید گرمی میں پانی نہ ملنے سے شدید مشکلات کا سامنا ہے پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں اہلے علاقہ کا کہنا ہے کہ باہر افراد نے انتظامیہ کی ملی بغت سے پانی کی مین پائپ لائن میں کنیکشن لگوا رکھے ہیں جس کی وجہ سے پینے کا پانی نہیں مل رہا زیر زمین پانی کڑوا ہونے کی وجہ سے پینے کے قابل نہیں ہے لوگ مہنگے داموں ٹینکر مافیا سے پانی خریدنے پر مجبور ہیں لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ انہیں فوری پانی مہیا کیا جائے ملک بر کی طرح اختراباد میں بھی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شاندار احتجاجی ریلی کا احتمام کیا گیا ریلی جامعہ مسجد رحمانیہ اختراباد سے شروع ہو کر مسجد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم احترام وزیر ہوئی جس میں اختراباد کے غیور مسلمانوں نے بی جے پی پی روکن پارلیمنٹ کی طرف سے بہودہ گفتگو کی سخت مضمت کی احتجاجی مظاہرے میں تحریک اللہ بائک یا رسول اللہ ہیلتھ اینڈ ویلپیر سوسائیٹی اور شہریوں کی بڑی اتعداد میں شرکت کی مظاہرین اور مقررین کا کہنا تھا کہ ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا جہاں خرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی وہاں ہم سب مسلمان جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ دنیا کے سب سے بڑی دہشت گردی ہے مقررین کا مزید کہنا تھا کہ بارتی مسنوات کا مقمل طور پر بائیکارڈ کیا جائے اور بارتی سفیر کو ملک سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا رنالا خرد میں سپیشل برانچ کی نشاندہی پر میک میں لائف سٹا کی کاروائی پندرہ من لاغر بیمار اور مردہ مرگیوں کی سپلائی گاڑی پتڑ لی پانچ ملزمان گرفتار کر لیا گئے ملزمان کو گرفتار کر کے کانونی کاروائی شروع کر دی ہے گرفتار ملزمان کی شناخت عمران اجاز ادنان محمد بلال حارون کے نام سے ہوئی ملزمان کو گرفتار کر کے کانونی کاروائی شروع کر دی ہے مظفرگر نے بچوں کے سامنے والدہ کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا مداثرہ خاتون کے شوہر طالب حسین کا کہنا ہے کہ تین جاکو نے بچوں کے سامنے بیوی کو زیادتی کا نشانہ بنایا پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاتون مقامی زمیدار کے فش فارم پر کام کرتا ہے خاتون کے شوہر کا بتانا ہے کہ چار ڈاکو فش فارم سے ٹرانس فارمر چوری کرنے آئے تھے متاثرہ خاتون کے شوہر نے بتایا کہ ایک ڈاکو نے مجھ سمیت دو افراد کو اسلاح کے زور پر جرغمال بنایا دیگر تین ڈاکو نے بیوی کو بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر اس کی بالیاں اور دیگر سامان لے کر فرار ہو گئے پولیس کا کہنا ہے کہ فرانسک شوائد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور خاتون کا میڈیکل کروایا جا رہا ہے لاہور میں ایک اور مبینہ پولیس مقابلہ بچے کے اغواہ کا دوسرا ملزم بھی مقابلے میں ہلاک ہو گیا پولیس پیام کے مطابق لاہور کے نواحی علاقے مناوہ میں سی آئی اے کی زیر حراست ملزم کو نشاندہی کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے ملزم کو چھڑانے کے لیے فائرنگ کر دی جس میں ملزم ہلاک ہو گیا پولیس کا بتانا ہے کہ ملزم پر بچے کے اغواہ کا الزام تھا جبکہ پولیس نے پانچ روز پہلے بچے کو بازیاب کروا کے ملزم کو گریفتہ کیا تھا یاد رہے کہ بچے کے اغواہ کا مرخزی ملزم پہلے ہی پولیس مقابلے میں مارا جا چکا ہے نیو سوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں اللہ حافظ